امریکی ہوتل نیو یورکر کے تھرٹی تھرڈ فلور کے ڈبل تھری ٹو سیون کمرے میں ایک بھوڑے سائنسدان کا جسم پڑا تھا۔ اس کے ساتھ والے کمرے میں جو اسی کے استعمال میں تھا وہاں درجنوں صندوق پڑے تھے جن میں اس کے وہ کاغذات تھے جو دنیا کی دو سپر پاورز ایک دوسرے سے پہلے حاصل کر لینا چاہتی تھیں۔ لیکن یہ کاغذات فوراں ہی امریکی خفیہ ادارے ایف بی آئی نے ضبط کر لیے۔ پھر ان میں سے کچھ کاغذات چوری ہو گئے۔ اس واقعے کو ستتر سال سیونٹی سیون ہیئرز ہو چکے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کے چوری شدہ کاغذ کہاں ہیں۔ اس کے کچھ پیپرز جو پبلک کیے گئے وہ جگہ جگہ سے سینسر ہیں۔ وہاں کیا لکھا تھا؟ شاید کچھ ہی لوگ یہ بات جانتے ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ان کاغذات کی اتنی اہمیت کیوں تھی؟ میں ہوں فیصل وڑائج اور دیکھو سنو جانو کی وہ قوم تھا سیریز میں ہم آپ کو نکولا ٹیسلا کی بائیوگرافی کا دوسرا اور آخری حصہ دکھا رہے ہیں۔ اٹھارہ سو نووے ایتین نائنٹیز کی دہائی تک نکولا ٹیسلا دنیا کو ایک زبردست ٹیکنالوجی اے سی کرنٹ کی شکل میں ٹرانسفر کر چکا تھا۔ وہ صرف اس کی ریالٹی سے کئی پشتوں تک شہانہ زندگی گزار سکتا تھا لیکن ہوا یہ کہ اس کی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس کو نقصان ہونے لگا۔ یہ نقصان انہیں کسی اور وجہ سے ہو رہا تھا لیکن ٹیسلا ایک بھلا مانس انسان تھا۔ وہ لالچی ہرگز نہیں تھا۔ اس نے اپنی کمپنی کو نقصان سے بچانے کے لیے وہ ریالٹی ماف کر دی جس میں اے سی کرنٹ کے ہر ایک ہارس پاور پر اسے اڑھائی ڈالرز ملنا تھے۔ لیکن اس کی یہی فراہ دلی اسے بے حد مہنگی پڑی۔ کیونکہ آگے چل کر جب اس کے نئے پروجیکٹس کمرشل نہیں ہو سکے تو اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں بچا۔ پھر یہ ہوا کہ اٹھارہ سو پچانوے ایٹین نائنٹی فائیو میں نیو یورک میں اس کی ذاتی لیبارٹری کو آگ لگ گئی۔ اس کا بہت کچھ جل کر بسم ہو گیا۔ وہ ریڈیو کی ایجاد اور وائرلیس ٹیکنالوجی پر کام کر رہا تھا جس کا بہت زیادہ ریکارڈ جل گیا۔ اور اس جل جانے کا فائدہ ہوا مارکونی کو۔ کیونکہ جب اس کی لیبارٹری جل گئی تو اسے دوبارہ سیٹل ہونے میں کچھ وقت لگا۔ اس دوران اس کے رائیول مارکونی نے اس کی اور کچھ دوسرے ماہرین کی تھیوریز کو استعمال کیا اور ان کی مدد سے بارہ میل تک ریڈیو سگنلز بھیجنے کا تجربہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور یوں ریڈیو کی ایجاد کا سہرہ مارکونی کے نام سچ گیا۔ نیکولا ٹیسلا بظاہر مارکونی سے پیچھے رہ گیا تھا لیکن اس ٹیکنالوجی میں وہ اب بھی مارکونی سے بہت آگے تھا۔ بہت ایکسپارٹ تھا۔ وہ بارہ میل سے کہیں زیادہ فاصلے تک ریڈیو سگنلز بھیجنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ فائدہ یہ تھا کہ اس وقت ٹیلی فون بھی ایجاد ہو چکا تھا۔ لیکن اس کی تاریں بچھانے پر بہت سا پیسہ اور محنت خرچ ہوتی تھی۔ اگر ٹیسلا تھوڑی ہمت کرتا تو اپنی ٹیکنالوجی کو کمرشل کر کے بے پناہ منافع اور فائدہ کما سکتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے دماغ میں ایک مختلف آئیڈیا سما گیا۔ اس نے مارکونی سے مقابلے کے بجائے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر آواز کی لہروں کو بغیر تار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے تو بجلی کے کرنٹ کو کیوں نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ایسی ٹیکنالوجی بنائی جائے جس سے بجلی کو بغیر کسی تار کے پوری دنیا میں پہنچایا جا سکے۔ ٹیسلا نے اپنی لیبارٹری میں وائرلیس بجلی سے بلب روشن کرنے کے کامیاب تجربے بھی کیے۔ وہ بغیر تار کے کم فاصلے تک آسمانی بجلی کی طرح بجلی ٹرانسفر کرتا اور قریب ہی بیٹھا کتاب پڑھتا رہتا جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ فوٹو شاپ ہرگز نہیں ہے، اصل تصویر ہے۔ وہ اپنی اس کامیابی کا ڈیمو یونیورسٹیز اور دیگر جگہوں پر بھی دے رہا تھا تاکہ اسے انویسٹمنٹ مل سکے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے یہ تجربات بجلی کو بغیر تار کے پہنچا تو رہے تھے لیکن بہت کم فاصلے تک۔ لمبے فاصلے تک وائرلیس بجلی پہنچانے کا کامیاب تجربہ اس نے اب تک نہیں کیا تھا۔ سو اسی مقصد کے لیے اٹھارہ سو نینانوے ایٹین نائنٹی نائن میں اس نے امریکی ریاست کالوراڈو میں ایک لیبارٹری بنائی اور اپنی ساری دولت لمبے فاصلے تک بغیر تار کے بجلی پہنچانے پر لگا دی۔ وہ دن رات اس ٹیکنالوجی پر کام کرنے لگا۔ وہ کبھی کبار دو ایک گھنٹے کے لیے سو بھی جاتا لیکن اس دوران اپنی ٹیم سے بھی بے تہاشا کام لیتا۔ اس کے خیالات اور اتنے زیادہ کام کی وجہ سے وہ سائنٹیفک کمیونٹی میں پاگل سائنسدان مشہور ہو گیا تھا میڈ سائنٹسٹ۔ اسی پاگل کی ریبارٹری میں لکڑی کا ایک بلند ٹاور تھا جس پر ایک انٹینہ لگا ہوا تھا۔ ایک شام کو کولوروڈو کے شہریوں نے دیکھا کہ انٹینے سے بجلی کی ایک کئی سو فٹ اونچی لہر بلند ہو رہی ہے۔ ٹیسلا لمبے فاصلے تک بجلی بغیر تار کے منتقل کر رہا تھا۔ اس بجلی کی گن گھرج بھی بادلوں کی بجلی کی طرح بیس میل دور تک سنائی دی۔ لیکن جیسے ہی یہ نظارہ تھما کولوروڈو شہر کا پاور اسٹیشن جھٹکے سے اڑ گیا۔ پورا شہر تاریکی میں ڈھوپ گیا، پاگل سائنسدان پر تنقید اور بھی تیز ہو گئی۔ لیکن وہ باز نہیں آیا اور مسلسل ناکام تجربات کرتا چلا گیا۔ ان تجربات کا سلسلہ تب رکا جب اس کی جیب میں آخری سکہ بھی قتم چکا تھا۔ انیس سو کے شروع میں، نائنٹین ہنڈرڈ کے شروع میں جب وہ کولوروڈو سے نیو یارک واپس آیا تو اس کا دیوالیا نکل چکا تھا۔ بجلی کی رائلٹی وہ پہلے ہی چھوڑ چکا تھا۔ اب اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا۔ وہ ایڈیسن کے انویسٹر جے پی مورگن کے پاس پہنچا اور کہا کہ وہ اسے وائرلیس بجلی پر تجربات کے لیے فنڈنگ کرے۔ کیونکہ وہ کامیابی کے بہت ہی قریب ہے۔ جے پی مورگن مان گیا لیکن بجلی کے لیے نہیں بلکہ وائرلیس کمیونیٹیشن کے لیے۔ کیونکہ مارکونی جس نے ریڈیو ایجاد کر لیا تھا اب اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح یورپ سے سگنلز کو ایٹلینٹک اوشن کے پار امریکہ بھیج سکے اور وہ بھی بغیر کسی تار کے۔ ٹیسلا کے لیے یہ کام بہت آسان تھا کیونکہ وہ تو وائرلیس ٹیکنالوجی میں مارکونی سے بہت آگے تھا۔ بلکہ بجلی کو بغیر تار کے آگے پہنچانے کے کامیاب تجربے تھوڑے فاصلے تک ہی سہی کر چکا تھا۔ اس لیے جے پی مورگن چاہتا تھا کہ اگر ٹیسلا یہ ٹیکنالوجی جلدی جلدی پریکٹیکل شکل میں لے آئے تو وہ نہ صرف لمبا چوڑا منافع کما سکتا ہے بلکہ ٹیسلا بھی ایک بار پھر مہت امیر ہو سکتا ہے۔ وائرلیس کمیونکیشن پر ریسرچ کے لیے جے پی مورگن نے ٹیسلا کو ڈیڑھ لاکھ ڈالرز دینے کا پلان بنا لیا۔ اس نے نیو یارک شہر کے قریب ہی لانگ آئیلینڈ پر ٹیسلا کو ایک ٹاور اور لیبارٹری بنا کر دی۔ مگر ٹیسلا نے اس لیبارٹری میں ریڈیو سگنلز بھیجنے کے بجائے ایک بار پھر وائرلیس بجلی پر تجربات شروع کر دیئے۔ اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارکننگ کو ایک بار پھر وقت مل گیا۔ اس نے سمندر پار بغیر تار کے سگنلز بھیج دیئے اور ٹیسلا کا انویسٹر جے پی مورگن مو دیکھتا رہ گیا۔ اب مورگن کے ٹیسلا سے اختلافات شروع ہونے لگے۔ ٹیسلا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بغیر تاروں کے بجلی پوری دنیا میں پہنچانے کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے اور کامیابی کے بہت قریب ہے۔ مورگن نے جواب میں ایک تاریخی فکرہ کہا۔ وہ بولا اگر بغیر تار کے ہر گھر میں بجلی جائے گی تو ہم میٹر کہاں لگائیں گے۔ اب چونکہ ٹیسلا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا تو مورگن کے پاس ٹیسلا کے لیے کوئی فنڈ بھی نہیں تھا۔ بلکہ اب اس کے فنڈ مارکونی کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ جے پی مورگن نے ہاتھ کھینچ لیا تو ٹیسلا ایک بار پھر کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ وہ بزنس کیمیونٹی میں اپنی ساکھ اپنی ریپوٹیشن بھی کھو رہا تھا۔ یہاں تک کہ انیس سو نو، مائنٹین ہنڈرڈ نائن تک ٹیکنالوجی کی دنیا سے ٹیسلا کا نام غائب ہونے لگا۔ اس کے حریف مد مقابل ایڈیسن اور مارکونی اپنے کام سے شہرت اور دولت دونوں کما رہے تھے مگر ٹیسلا روز مرہ ضروریات کے لیے بھی پریشان رہتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ جس ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کو نقصان سے بچانے کے لیے اس نے اپنی رائلٹی ماف کی تھی وہ بھی ٹیسلا کی کوئی مدد نہیں کر رہے تھے۔ اس نے اپنے دور کی بہترین اجادات میں حصہ ڈالا تھا۔ دنیا بھر میں سات سو اجادات اس کے نام پر تھیں لیکن سائنٹیفک کیمیونٹی بھی اس کی مالی مدد کو نہیں آ رہی تھی۔ بلکہ وہاں اس کے ساتھ سریحن زیادتی ہو رہی تھی۔ انیس سو نو میں، نائنٹین ہنڈر نائن میں ٹیسلا کے حریف مارکونی کو نوویل انام دیا گیا۔ لیکن جس ٹیسلا کی تھیوریز سے مارکونی نے فائدہ اٹھایا تھا اسے کسی عزاز کا مستحق نہیں سمجھا گیا۔ اس نے خود سے عدالت میں جا کر کوشش کی کہ اس اجاد میں اس کا بھی حصہ ہے۔ اسے بھی کچھ رقم دی جائے یا کم از کم رکنیشن ہی دے دی جائے۔ لیکن وہ یہ مقدمہ بھی ہار گیا کہ اس کے پاس کوئی اچھا وکیل کرنے کے پیسے ہی نہیں تھے۔ اس واقعے کے چھ سال بعد ایک بار پھر اس کا نام لوگوں نے سننا شروع کیا۔ وہ یوں کہ انیس سو پندرہ میں اسے اور تھامس ایڈیسن کو مشترکہ طور پر فیزکس کا نوبیل انام دینے کا فیصلہ ہوا۔ لیکن پھر اچانک نامعلوم وجوہات پر دونوں کا نام فہرست سے نکال کر ایک تیسروے برطانی سائنسدان ایچ بھرگ کا نام دے دیا گیا۔ نوبیل پرائز واپس لینے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی لیکن لوگوں نے یہی خیال کیا کہ شاید خبتی ٹیسلا نے عرب پتی ایڈیسن کے ساتھ یہ ایوارڈ شیئر کرنے سے انگار کر دیا تھا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے تقریباً دشمن ہی تھے۔ اسی لیے یہ ایوارڈ بھی ان سے واپس لے کر کسی اور کو دیا گیا۔ وجہ کچھ بھی ہو لیکن نوبیل انام نہ ملنا ٹیسلا کے لیے بہت تباہ کن تھا۔ پیسہ تو کبھی بھی اس کی منزل نہیں تھا مگر جب اتنی محنت کے بعد تعریف کے دو حقیقی بول بھی نہ ملیں تو انسان مایوس ہو ہی جاتا ہے۔ ٹیسلا بھی مایوس ہو کر اپنی ذات کے خال میں بند ہونے لگا۔ وہ انسانوں سے دور بھاگنے لگا تھا، وہ پارک میں کبوتروں کو دانہ ڈالتا رہتا، انہیں ہی اپنا دوست سمجھتا، انہی سے پاگلوں کی طرح باتیں کرتا رہتا۔ وہ شاید پاگلپن ہی میں مر جاتا لیکن پھر ہٹلر آ گیا۔ اور ٹیسلا کا نام ایک بار پھر عالمی طاقتوں کے سربراہوں کی زبانوں پر چلنے گا۔ ہٹلر کے جنگی عظائم دیکھ کر امریکہ اور برطانیہ ایسے ہتھیاروں کی ضرورت نحسوس کرنے لگے۔ جن کی مدد سے وہ ہٹلر کے جنگی جنون کا مقابلہ کر سکیں۔ ایسے میں ٹیسلا نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس میں ایک ایسا ہتھیار ڈیزائن کر لیا ہے جو اتنا خطرناک ہے کہ اس کے خوف سے ہی ساری جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ اس ہتھیار کو بعد میں ڈیتھ رے کا نام دیا گیا۔ ٹیسلا کے مطابق وہ ڈیتھ رے سے بجلی کی صرف ایک طاقتور لہر پیدا کرے گا اور اس سے دو سو کلومیٹر میں اونے والے سینکڑوں جہاز تباہ ہو جائیں گے۔ اب امریکہ سے یورپ تک ٹیسلا کی اس نئی ایجاد یا ڈیزائن کے چرچے ہونے لگے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ ٹیسلا نے ایسے کسی ہتھیار پر کوئی تجربہ نہیں کیا تھا۔ یہ اس کا ایک پیپر فارمولا تھا بس، اس فارمولے کی عملی شکل یہ ہو سکتی تھی کہ ٹینکسٹن یا مرکری یعنی پارے کے ذرات کو چارج کر کے اگر ایک گن کے ذریعے فائر کیا جائے تو بجلی کی ایک لبی سی شوا نکلے گی جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دے گی جیسا کہ آپ کچھ فلموں میں بھی اس قسم کی گنز دیکھتے ہیں۔ تو ٹیسلا نے اپنی یہ تھیوری برطانیہ، سوویت روس، یوگو سلاویا اور پھر امریکہ کو بیچنے کی کوشش کی۔ برطانیہ نے اسے تیس ملین ڈالرز، تین کروڑ ڈالرز آفر بھی کیے لیکن یہ معاہدہ نہ ہو سکا۔ کیونکہ ٹیسلا چاہتا تھا کہ اسے رقم پہلے ادا کی جائے۔ شاید اس لیے کہ وہ زندگی میں پیسوں کے معاملات میں بہت مار کھا چکا تھا اس لیے اب اسے کسی پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ جبکہ برطانیہ کا مطالبہ تھا کہ وہ اپنے کاغذات پہلے ان کے حوالے کرے تاکہ وہ چیک کر سکے کہ آیا اس کا فارمولا قابل عمل ہے بھی یا نہیں۔ سو بد اعتمادی کی اس فضاء میں یہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ٹیسلا کو تین کے نمبر سے زندگی بھر کوئی خاص محبت رہی ہے۔ انیس سو تیس نائنٹین تھرٹیز کے شروع میں وہ امریکی ہوتل نیو یورکر کے تھرٹی تھرڈ فلور، تیتیسویں منزل کے دو کمروں ڈبل تھری ٹو سیون اور ڈبل تھری ٹو ایٹ میں منتقل ہو گیا۔ ایک میں وہ خود رہتا ایک میں اس کا سامان پڑا رہتا۔ یہاں وہ اکیلا ہی رہتا تھا یہیں وہ مختلف سائنسی تھیوریز پر کام کرتا تھا۔ اسی دوران ایک دفعہ وہ پارک کی طرف جا رہا تھا کہ ایک ٹیکسی سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا۔ اس کی کمر پر شدید چوٹ آئی اور تین پسنیاں بھی ٹوٹ گئی۔ اس پر مزید یہ کہ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی انکار کر دیا جیسا کہ وہ ساری زندگی بھی یہی کرتا رہا تھا۔ اس حادثے اور بھڑاپے نے اس کی بری حالت کر دی تھی۔ اس نے ایک بار زندگی میں غلطی سے سمجھا تھا کہ اسے خلائی مخلوق نے سگنلز بھیجے ہیں۔ اور اب اسی سال کی عمر میں چھے فٹ تین انچ کے نگولا ٹیسلا کی حالت ایسی تھی کہ وہ خود ایک ایلین سا دکھائی دینے لگا تھا۔ بس یہی وہ وقت تھا جب اس کی پرانی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کو بھی ہوش آ گیا۔ کمپنی نے اس کا کھانے پینے اور ہوتل کے قرائے کا خرچ اپنے ذمیں لے لیا۔ جبکہ یوگو سلاویا جو کہ ٹیسلا کا آبائی وطن تھا اس کی حکومت بھی ٹیسلا کو وظیفہ دینے لگی۔ اسی پیسے سے ٹیسلا کا گزارہ چلنے لگا۔ ٹیسلا نے اپنی زندگی کے آخری دس سال اسی ہوتل کے انہی دو کمروں میں گزارے جہاں وہ خود بھی رہتا تھا اور اس کی ریسرچ کے تمام کاغذات اور پیپرز بھی یہی پڑے رہتے تھے۔ انیس سو تینتالیس نائنٹین فورٹی تھری میں انہی پیپرز میں سے کچھ کو امریکہ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ یوں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار دوسری جنگ عظیم جوبن پر تھی تو امریکہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ ٹیسلا سے ڈیتھ رے کا فارمولا ہی خرید لیا جائے۔ چنانچہ وائٹ ہاؤس میں اسی حوالے سے ایک ہائی لیول میٹنگ رکھی گئی جس میں ٹیسلا نے شریک ہو کر ڈیتھ رے کی تھیوری پر بات کرنا تھی۔ لیکن ہوتل میں ٹیسلا کے کمرے کے باہر دو دن سے ڈانڈ ڈسٹرب کا سائن لٹک رہا تھا۔ جب ایک میگ نے بلا اجازت دروازہ کھول کر دیکھا تو ڈبل تھری ٹو سیون میں ٹیسلا بے صد پڑا تھا۔ یہ سات جنوری انیس سو تینتالیس نائنٹین فورٹی تھری کا دن تھا اور چھاسی سالہ ٹیسلا مر چکا تھا۔ ٹیسلا کی آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد اس کی لاش جلا کر راکھ محفوظ کر لی گئی۔ مگر ٹیسلا کی موت نے ایک زبردست کانٹروورسی پیدا کر دی۔ امریکی ایف بی آئی کے ایجنٹس نے ٹیسلا کے ہوتل والے کمرے پر دھاوہ بول دیا اور وہاں موجود سارے کاغذات اپنے قبضے میں لے لیے۔ ایف بی آئی کے ایجنٹس ان کاغذات کا جائزہ لے کر ڈیتھ رے کا فورمولا ڈھونٹے رہے۔ لیکن ٹیسلا کے وارثوں کو اس کے رشتہ داروں کو امریکی حکومت کا یہ ایکشن ایک آنکھ نہیں پھایا۔ وہ ٹیسلا کی راک اور اس کے تمام کاغذات یوگو سلاویا لے جانا چاہتے تھے۔ کیونکہ کروشیا اب یوگو سلاویا کا حصہ تھا۔ ٹیسلا نے چونکہ ساری زندگی شادی نہیں کی تھی اس لیے اس کی وراثت کا دعوے دار اس کا بتیجہ کسانو ویچ تھا۔ جو کہ یوگو سلاویا میں رہتا تھا وہاں کی حکومت بھی یہی چاہتی تھی کہ ٹیسلا کی راک اور اس کے چھوڑے ہوئے کاغذات انہی کو دیے جائیں تاکہ ایک قومی ہیرو کی طرح اس کی یادگاروں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ لیکن امریکہ اس کی مخالفت کر رہا تھا کیونکہ یوگو سلاویا اس کے مقابل سوپر پاور سوویت روس کا اتحادی تھا۔ امریکہ کو شک تھا کہ ٹیسلا کی ڈرائنگز اور سائنٹیفک تھیوریز روس کے ہاتھ لگ گئیں تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ لیکن اسی دوران ٹیسلا کے کچھ کاغذات چوری یا گم ہو گئے جن کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں سوویت روس کے جاسوسوں نے چُرا لیا تھا۔ نیکولا ٹیسلا کے وارثوں اور یوگو سلاویا کی کوششوں سے انیس سو باون، نائنٹین ففٹی ٹو میں امریکی عدالت نے ٹیسلا کی یادگاریں اس کے بھتیجے کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لیکن یہاں پھر ایک کانٹروورسی پیدا ہو گئی۔ وہ یہ کہ ایف بی آئی کے ریکارڈ کے مطابق ٹیسلا کا چھوڑا ہوا سامان اسی صندوقوں میں بند تھا۔ مگر جو سامان کوسانو ویچ یوگو سلاویا لے گیا وہ ساٹھ صندوقوں میں بھرا ہوا تھا۔ بیس صندوق ٹونٹی بریف کیس غائب تھے۔ ٹیسلا کی بائیوگرافی ریزرڈ ڈا لائف اینڈ ٹائمز آف نیکولا ٹیسلا لکھنے والے مصنف کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سارا سامان ساٹھ صندوقوں میں سکسٹی بریف کیس میں پورا آ گیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا کچھ حصہ امریکیوں نے غائب کر دیا ہو۔ بہرحال جو بھی تھا ٹیسلا کا بھتیجہ اس کی یادگاریں، ریسرچ پیپرز اور ٹیسلا کی راکھ لے کر یوگو سلاویا پہنچ گیا تھا۔ ان کاغذات میں اس کی تفصیلی ڈرائنگز تھیں جن میں ٹیسلا نے ایسے تیارے بنانے کے آئیڈیاز لکھے تھے جو بغیر رنوے کے اڑ سکیں۔ موسم تبدیل کرنے اور مصنوعی بارش برسانے کی تھیوریز تھیں اس میں، بغیر تاروں کے بجلی ٹرانسفر کرنے کے فارمولے تھے، دیتھ رے پر بہت سا کام تھا، رنوٹ کنٹرول ٹکنالوجی کی کامیاب ٹیکنیکز تھیں اور سورج کی روشنی سے پوری دنیا میں بجلی پہنچانے کے آئیڈیاز بھی انہی کاغذات میں تھے۔ اور نہ جانے کیا کچھ تھا کیونکہ کاغذات ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ انہی کاغذات اور اس کی یادگاروں کو نائنٹین ففٹی ٹو میں یوگسلاویہ میں لاکر مرکزی شہر بلغراد یا بلگراد کے ٹیسلا میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ اگر آپ اس میوزیم میں جائیں تو یہاں ایک اونچے میز پر ایک سنہری گین دھری ہے۔ سنہری گین ٹیسلا کا دل پسند ڈیزائن تھا اور اسی میں آج اس کی راکھ محفوظ ہے۔ قریب ہی اس کی آخری تصویر کے طور پر اس کا ڈیتھ ماسک بھی رکھا ہوا ہے کہ جو چاہے اس کا آج بھی آخری دیدار کر سکتا ہے۔ نکولا ٹیسلا کو اپنی زندگی میں تو اپنے کاموں کا صلح نہیں ملا لیکن مرنے کے بعد اس کی بہت عزت کی گئی۔ اسے مین آف فیوچر کا نام دیا گیا۔ آج اس کے نام پر جدید ترین گاڑیاں بن رہی ہیں، کئی یونٹس اس کے نام پر ہیں۔ امریکہ، اکروشیا، سربیا اور نہ جانے کہاں کہاں اس کے یادگاری مجسمیں نسب ہیں۔ جب وہ زندہ تھا تو کوڑی کوڑی کا محتاج تھا لیکن جب وہ مر گیا تو سربیا کے کرنسی نوٹوں پر اس کی تصاویر چھپنے لگیں۔ نرزا غالب نے شاید ایسے ہی کسی لمحے کے لیے کہا تھا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ دوستو آپ کے خیال میں ٹیسلا ایک عظیم سائنسدان تھا یا نامکمل پروجیکٹ پر کام کرنے والا ایک انڈسپلنٹ جینئس۔ ہمیں کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور اگر آپ نے ٹیسلا کی پہلی ایجاد اور اسے پڑھنے والی اپنی ماں کی مار مس کر دی ہے تو یہاں کلک کیجئے۔ یہاں دیکھئے اس کے رائیول ایڈیسن کی بائیو گرافی اور یہاں جانئے کہ چنگیز خان کی زبردست زندگی اور کہانی کیا تھے۔ موسیقی